سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَعْوَدُ اللَّهِ فَجْتَنِبُ الْتَاغُوتِ سلوات بے جیجے محمد آل محمد تمام جتنے مرہومین کے نام لے گئے ان کے لئے اور تمام شہدائی ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر مخش دیجائے گا سلوات بے جیجے محمد وآل محمد اس سے بہتر انداز میں ملکہ بلند نواس ایک سلوات بے جیجے محمد کل ہم نے گفتو جہاں تک کی تھی اس کا دو منٹ تین منٹ میں خلاصہ کر دیتے ہیں میرے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ نے رسول نہیں بیجے کوئی امت ایسی نہیں کوئی گروہ ایسا نہیں جس میں رسول نہیں بیجا یا نبی نہیں بیجا یا پیغمبر نہیں بیجا ہر ایک کو تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہیں رہے کوئی نہ کیسا کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آئیے نہیں تھا ہمیں کوئی پیغام دینے والا آئیے نہیں تھا ہم آئیے تو کوئی ایسا نہیں ہے قرآن مجید سے بتائے کہ نہیں ہر ایک کی طرف آیا ہے اور مہور دو ہیں ٹھیک ہے بہت ساری دعوتیں ہیں جتنا ہم قرآن مجید کی آیات کی اطلاوت کرتے چل جائیں گے معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ تذکیہ نفس اخلاقیات بھی سب سے پہلی چیز ہیں ان کو اخلاقیات بھی سکھائے گے ان کو آداب بھی سکھائے گے ان کو تہذیب تمدن نظام حکومت کیسے چلانی ہے کیسے چلانی ہے یہ سب چیزیں ہیں سب انبیاء نے بتایا اور کر کے بھی بتایا پریکٹیکل بھی کر کے دیا لیکن مہور ان تمام چیزوں کا کیا ہے دو چیزیں یعنی جو کچھ بھی تم عبادات انجام دو جو بھی تمہارا نظام ہو وہ دو چیزوں کے تحت ہو دو اصولوں کے تحت ہو یہ نبی ہر نبی بتا کر گیا یعنی اقتدار حاصل کرنا مقصد نہ ہو یہ بھی مقصد ہونا چاہیے پیش نظر اقتدار کہیں غلط طریقے سے تو حاصل نہیں کر رہا منصب حاصل کرنا مقصد نہیں منصب حاصل کرنا ہے کوئی بھی اچھا منصب کہیں بھی آپ نوکری کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ کہیں غلط طریقے سے تو حاصل نہیں کر رہا دو چیزیں یعنی پہلی چیز کیا ہے انعمداللہ اللہ کی عبادت اب یہ عبادت کی آج تشریح کریں گے کل تو ہم نے مستسرسا بات کی تھی آپ کے سامنے آج بتائیں گے کہ عبادت ہے مفہوم کیا عبادت کا کیونکہ تمام تعلیمات کا نچوڑ ہیں دو چیزیں قرآن مجید میں انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات ہیں انبیاء کی اور قیامت تک جو ہوگا وہ سب دو چیزوں کے اس کے تحت آئیمی سب چیزیں پہلی چیز کیا ہوگی انعبداللہ کہ ہم نے انبیاء کو اس لئے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اللہ کی سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے صرف اللہ کی عبادت عبادت کس کی ہوگی قربطن الاللہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی میں جو کام بھی کرتا ہوں قربطن الاللہ کرتا ہوں ایسے ہی ہے نا نماز پڑھتا ہوں قربطن الاللہ ایسے ہی ہے زیارت امام حسین اسلام پڑھتا ہوں قربطن الاللہ نماز زیارت امام حسین اسلام پڑھتا ہوں قربطن مکہ جاتا ہوں قربطن الاللہ روز رسول پہ حاضری دیتا ہوں قربتا الاللہ کربلا جاتا ہوں قربتا الاللہ نجف جاتا ہوں قربتا بلکہ یوں کہہ دوں کہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے ساری جگہ ہیں جو جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے ان تمام جگہوں کا انتخاب پر لیتا ہے سلامت بھی دیئے محمد آل محمد بار سمجھ میں آئے یہ قربتا الاللہ کا جو قض ہے نا اب اس کی تشریح کریں گے محسومی نے اس کی تشریح کروں کیسے بتائے کہ احریبادت قربتا الاللہ جو بھی کر رہا ہوں اب یہ آگے تھا یہ پہلا محمر ہو گیا اعبداللہ اللہ کسی کی عبادت کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی عبادت صرف اللہ کی ہوئی اور یہ پرے تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچھوڑ جائی ہے اعبداللہ اللہ کی عبادت کا نبی عبادت کسی کی ہوئی انبیاء نے کس کی عبادت کی رسولوں نے کس کی عبادت کی پیغمبروں نے کس کی عبادت کی احمد تاہرین نے کس کی عبادت کی اولیاء اللہ نے کس کی عبادت کی تمام معصومین نے کس کی عبادت کی کتنی سیدھی سی دو اور دو چار والی بات اس انسان کو اگر سمجھ میں نہیں آئے جو تمام ہستیاں اللہ ہی کی عبادت کرتی رہی اسی لیے ہمیں ان سے قربت اور محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں بہکنے نہیں دیا بھٹکنے نہیں دیا یعنی اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ یا وسیلہ ہے تو کونسی عزوات مقدس ہیں یہی معصومین کی ذات ہے ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی بھٹکنے بھٹکنے نہیں پاؤ گے خیر یہ پہلا بڑا اور دوسرا محور کیا ہے وچتنے بہت تاغوت اور جو سرکش ہیں ان سے اجتناب کرنا ان سے دور رہنا سرکشوں سے دور رہنا جو تغیان کرے جو سرکشی کرے اس سے دور رہنا یہ دو چیزیں دو لوگ کام مشکل ہیں ابھی بتاتے ہیں عبادت بھی بڑی مشکل ہے اور تاغوت سے دور رہنا بھی بڑا مشکل ہے تاغوت سے ٹکرانے بھی بڑا مشکل ہے تاغوت سے اپنے دامن چھڑانا بھی بڑا مشکل ہے پہلا مرحلہ عبادت کا شروع کرتے ہیں کہ عبادت ہے کیا اور کیوں کروں کس لیے کروں عبادت کیا ضرورت ہے مجھے عبادت کرنے کی سوال رکھنا ہوں پہلے یہ نہیں کہنا ہوں کسی کو ایک کلپ اٹھا کے چلا دے کہ دیکھو مولانا نے خود کہتا کیوں کر رہی عبادت سب کچھ ہوتا ہے نا آج کل تو پتا ہے آپ کو ایک جملہ نکالا چلا دی آگے پیچھے کیا تھا وہ تو دیکھو بھائی خود آگے بند ہو تو اس لیے اتنی قیدیں مجھے لگانی پڑتی ہیں گفتگو کے دوران فوراں ایک جملہ نکالیں دیکھیں مولانا حسن زفر نے فلا تاریک و ملتان میں حسین حیدریہ امام بارگاہ گلگشت میں یہ جملہ کہا کہ کیوں کریں عبادت کس لیے کریں عبادت صحیح ہے نا اتنا بھی دو جملے بھی نکل کے کافی ہے نا کاب ہو گیا نا منافق کا کام تو ہو گیا نا فتنہ پھیلانے والے کا کام ہو گیا شر پھیلانے والے کا کام اسی طرح شر پھیلائے جاتے ہیں صبح سے شام تک الٹے سیدھے ہماری پبلک بھی اپنی قوم کو نہیں کہہ رہا پوری قوم ساری ایسے بیس گھڑ کے تو وہ بھی پاگلوں کی طرح لگے ہیں تصدیق تو کل لو سچی خبر ہے جھوٹی خبر ہے یہ آدمی زندہ ہے مردہ ہے جس کا بیان ہے کیا کہا کہا ہے کدھر کھا فاروڈ کرنے سے مقصد ہے کیوں تو کہ فاروڈ نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا پہلے شروع شروع میں چل چکا نا جو فاروڈ کرے گا اس کی دلی مراد پوری ہوگی کیوں بھئی یہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جس نے میسیج دیا ہے یہ کیا نبی ہے پیغمبر ہے امام ہے ولی ہے کون ہے یہ کون ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ فلانہ ہوگا اور جو کرے گا وہ یہ ہوگا کیوں بھئی تو خود ہوگا جو کر رہا ہے جو لکھ رہا ہے تو خود ہوگا تو ہے کون تو معصوم ہے تو امام ہے رہا ہے لیکن وہ لوگوں نے کہا رہے بھئی یہ گناہ نہ ہوگا جلدی سے دس آدمیوں کو آگے بڑا سکون ہوگیا آنس حواب ہوگیا میں گناہ سے بدیا خدا کے بندو کیا اور یہ میسیج کے پر دین چلے گا پورا دین میسیجز کے پر چلتا ہے موبائل کے پر چلتا ہے پورا دین ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے دوست نے بڑا اچھا ایک جملہ لکھ کے بھیجا کہ اب تو ڈر لگتا ہے موبائل کی طرف قدم کر کے سوتے ہوئے کہ سارا دین تو اس میں چھپا ہوا ہے سلامات بھی جی محمد آل محمد بار بڑا اچھا بعض اوقات بات ہے اچھی چیز بھیجتے ہیں اچھی بات ہوئے انہوں نے کہا اب تو ڈر لگنے لگا بھائی یہ سارا دین اسی میں چلنا ہے کہ اب موبائل کی طرف کہیں پیر نہ ہو جائے ہمارا گناہ نہ ہو جائے اب سمجھے عبادت ہے کیا اور کیوں کی جائے کس لے کی جائے دیکھیں انسانی فطرت اب دیکھیں مجمع ایسا ہو گیا کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے سے مٹائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کوئی جگہ ملے اور ایک ماحول بھی مجلس کا بن جائے کہ بولت لوا سے صلوات دیجتے ہیں آگے تشریف لے آئیے جزاک اللہ جو ٹیک لگا کے جو بیٹھا ہے میں اس سے نہیں کہہ رہا اس کو یقیناً کمر میں درد ہوگا یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی لیکن جو بیچ میں بیٹھیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ساتھ آ جائیں وہ تو ویسے بیٹھیں میں بیچ میں بیٹھیں تو آگے آ جائیں گے گفتو کرنے میں اللہ صلی اللہ اور یہ بچے بیٹا تمہاری بھی کمر میں دردیں چھوٹے چھوٹے بچے بارہ بارہ تیرہ سیرہ سال کے کمر میں دردیں آپ لوگی نوجوان اور جوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہو تو خدا کو مانو عجیب ہے یا رسول اللہ یا اللہ 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 دیکھیں بزرگوں کی جو سمجھ میں آتی ہے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے ہاں بھئی پرابلم ہے جوان بچے نوجوان بچے ٹیک لگا کے بیٹھے میں یہ غرور کی علامت ہوتا ہے کس کی علامت ہے غرور تقبر کی علامت یہ فرشی اعضاء ہے خدا کے بندوں اس فرشی اعضاء پر بیٹھا جاتا ہے جس کی مجبوری ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے یہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے بزرگ آدمی جوان موجوان یہ بچے چھوٹے ٹیک لگا کے بیٹھے آپ کو بہت بڑے ترم خان ہیں آپ کون ہیں آپ یہ تقبر کی علامت ہے ایک جگہ اور بھی میں لوگوں کو اسی طرح کہہ چھوئے خدا کا خوف کرو یہ فرشی اعضاء ہے امام حسین کا فرشی اعضاء اس پر تقبر نہیں چلتا اس پر گرور نہیں چلتا بڑے آدمیوں کے بچے ہوگے اپنے گھر کے اوپر ہوگئے امام حسین کی بارگاہ میں یہ سب آگے بیٹھیں یہ سب سے بڑے ہیں سلوات لے دیئے محمد آل محمد پر تقبر نہیں چلتا یہاں غرور تقبر نہیں چلتا اس فرش میں اس ذکر میں ٹھیک بس یہ عبادت ہے کیا پہلا مسئلہ یہی آگیا پہلا جرم ہی اس کا یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا اللہ کا انکار کیا اور تقبر کیا تقبر نہیں کرتا اللہ کو کیا چیز ناپسند ہے تقبر غرور سمجھانا میرا فرض ہے اچھا لگے آپ کو برا لگے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے پس عبادت کیوں کی جائے کس لیے کی جائے انسان کی فطرت میں معبود کی تلاش ہے انسان کی فطرت میں معبود کی تلاش عزل سے جب سے انسان آیا ہے کب سے آیا ہے مجھے نہیں معلوم کتنے ہزار سال ہو گئے آئے گے انسان کو دنیا کوئی تیہ نہیں کر سکتا تقمینے لگا سکتا ہے اٹھارہ ہزار سال بیس ہزار سال پچیز ہزار سال پہلے کب یہ آدم آئے تھے ان سے پہلے کیا تھا کون سے آدم پھر آدم سے پہلے آدم سے پہلے آدم 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 ہے نا پوری روایے سے پڑ چکے کبھی آپ کے سامنے جب سے آیا ہے معبود کی تلاش فطرت ہے اس کی تلاش کر رہا ہے ابھی میں آپ کو بتایا آپ کہیں گے کہ نہیں جی زندہ پچیز فیزت آبادی تو اللہ کو مانتی نہیں وہ تو اچھسٹ ہے کیا ہے وہ دہریہ ہے وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو دہریہ کہتے ہیں حالیٰ کہ دہریہ کا معنی کچھ اور ہے لیکن چلیے ہم نے رکھ دیا اس بیچارے کا نام دہریہ بیچارہ کیا بارا جو اللہ کو نہیں مانتا کہتے ہیں وہ دہریہ یہ اللہ کو نہیں مانتا حالیٰ کہ دہریہ کا معنی اللہ کو نہ ماننے والا نہیں ہے دہریہ کے معنی ہے دنیا کو پوجھنے والا دہریہ کے کیا معنی ہے دہر ہے نا تو ضروری تھوڑی کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہی دہریہ ہو کیا پتہ نمازیں پڑھتا ہو دنیا کا بجاری ہو دہریہ کے معنی پہلے بھی کبھی بتائے تھے دہر سے ہے نا دہریہ زمانہ ممکن ہے نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اور ساری عبادتیں کرتا ہو مگر دنیا کا بھی پوجھاری ہو دنیا کو حاصل ہی جانے دیتا دنیا کے پیچھے دورتا ہے اس کو کہتے ہیں دہریہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو رہا ہے ملہد اس کو کیا کہتے ہیں ملہد لیکن دہریہ کی کیونکہ ایک اسطلاح چل پڑی تو چل پڑی بس ہوا چل پڑی کہیں گے نا لوگ کے دب ہے نا نہیں مانتے نہیں ایک وقت آتا ہے کہ انہیں بھی ماننا پڑتا ہے انہیں بھی ماننا پڑتا ہے کیونکہ فطرت میں ہے معبود کی تلاش اب کیسا معبود ہو یہ الگ بات ہے لیکن چاہتا ہے جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں کہ میں کہاں سے آیا بھئی بھئی تم اپنے امہ اببہ کے ذریعے آئے میرے امہ اببہ کہاں سے آئے ان کے امہ اببہ وہ امہ اببہ کہاں سے آئے یہ کہاں سے آئے کہاں سے آئے کا سلسلہ اور اگر تھوڑا سا بھی غور کرنے والا سوچ اور فکر کرنے والا انسان ہے تو یہ سوچے گا کہ بھئی ہزاروں سال پہلے کیا تھا اور میں کہاں تھا جب یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہو رہے تھے مارکہ موسو فیرون ہو رہا تھا میں کہاں تھا جب ابراہیم و نمرود کا مارکہ ہو رہا تھا میں کہاں تھا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو آج ہوتا کیا نہیں ہوتا نا تو پہلے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس زمانے میں نہیں تھے آج ہو نہیں دینا اگر ہوتے تو آج کہاں ہوتے اور جو آج ہے وہ کل کہاں ہوگا اب جو کل پیدا ہوں گے ان کے ذہن میں یہی سوال آئے گا ہم لوگوں کے بارے میں جیسے ہم اسٹری پڑھتے ہیں تو ہم کہاں ہوں گے نہیں ہوں گے نا تو غنیمت ہے وہ لمحات جو آپ گزار رہے ہیں تو جب سے انسان کیا فکر کر رہا ہے کہ کہاں سے آیا کیوں آیا ایک معبود چاہیے کیوں چاہیے اس کی فطرت میں ہے کبھی پھنس جاتا ہے کبھی مجبور ہو جاتا ہے کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے کوئی ٹھکانہ ڈھونتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کوئی ایسی ہستی ہو کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں جا کے اپنے دل کا رونا تو رووں میں کس کو بتاؤں مجھے کچھ چاہیے کس سے مانگو مجھے کچھ لینا ہے کس سے لوں یہ ملہدین کی فطرت بھی بتا رہا ہوں کہ جب ملہدین کے بھی موں سے بے ساخت تھا لا شعوری طور پر یہ جملے نکلتے چلے جاتے ہیں کہ تو ایک ہو بھئی اللہ مالی کے کیا ہونے والا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا یعنی لا شعور میں اس کے یہ ہے کہ کوئی ہے جو دے بھی سکتا ہے جو لے بھی سکتا ہے ایسا ہے نا لا شعور میں انسان تلاش میں ہے معبود ہمیشہ سے اس لئے پہلا فرد جو آیا جناب آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے پہلے ہادی آیا بعد میں پبلک آئی عوام بعد میں آئی ہادی پہلے آیا نبی کو پہلے بیجا تاکہ پہلا فرد بھی یہ نہ کر سکے دعوی یا گلہ نہ کر سکے کہ مجھے بتانے والا کہا تھا مجھے تو وہی بھی بتانے والا نہیں تھا نہیں پہلا فرد ہی نبی ہے لہذا اپنے بچوں کو بتایا مہی سے گڑ بڑ شروع ہوئی معبود تو چاہیے مگر اپنی مرضی کا چاہیے حابیل بھی اللہ کو مانتا ہے اور قابیل بھی اللہ کو مانتا ہے کہ وہ آدم کے اولادیں آدمی ہیں ہی کتنے تین تو آدمی ہیں ٹوٹل زمین پہ تین ہی تو آدمی ہیں تو قابیل کو نہیں بتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں مانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ بھئی یہ میرا باپ نبی ہے حابیل بھی مانتے ہیں قابیل بھی جانتا ہے مسئلہ کہاں پر ہوا جب قابیل کی مرضی نہیں چلی قابیل کی مرضی نہیں چلی کہ یہ وسائت یا جو بھی جس چیز کا بھی جھگڑا تھا زیادہ تر کہتے ہیں وہ وراست کا جھگڑا تھا نہیں وسایت کمصی بنانے کا جانشینی کا جھگڑا تھا ویسے اسی پہ زیادہ میرا بھی فاکس ہے کیونکہ یہ جانشینی کا جھگڑا ہی آج تک چلا آ رہا ہے آج تک اُس تک جھگڑا آ رہا ہے جانشینی کی چلا آ رہا ہے کہ جانشینی کا جھگڑا تھا تو جانشینی کے جھگڑے میں اس کی مرضی نہیں چلی قابل کی اللہ نے جانشین کسے بنایا یہ حابیل کو اپنا جانشین بنا دو جیسے ہابیل کو بنایا وہ قابل کی فطرت واپس آئی کہ اللہ کو تو مانتا ہے جانتے ہیں اللہ نے پیدا کہ لیکن نہیں میری مرضی کیوں نہیں چلی میری مرضی چلنی چاہیتی لہذا میں نہیں بنا تو تجھے بھی نہیں بننے دوں گا جب تجھے راستے سے ہٹا دوں گا تو میں خود با خود وارث بن جاؤں گا کسی کو زبردستی راستے سے ہٹا دینے سے آدمی اللہ کا خلیفہ نہیں بن جاتا زمین پہ پہلے مرحلے میں بتا دیا نا پہلے مرحلے میں کہ کسی کو زبردستی سامنے سے ہٹانے سے قتل کر دینے سے راستے سے ہٹانے سے اور کوئی چال چل لینے سے یہ نہیں ہوتا کہ جو بیٹھ جائے وہ اللہ کا ہی خلیفہ ہو بے شک کہیے اسے حاکم کہلیے چلیے خلیفہ کا لفظ کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے حالانکہ میں تو خلیفہ امی معنی میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں کہہ رہا ہوں جس میں اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ایسے ہیں نا خلیفہ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں اب پانی کہیں نشیب میں مرتا ہے تو میں کیا کروں بھائی میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا وارث تو آئیو سمجھ لی کہ روح زمین پہ اللہ کا جانشین کہلی جاتا تو ویسے بن جائے گا حاکم بن جائے گا بادشا بن جائے گا جو چاہے بن جائے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو روح زمین پہ اللہ کا وارث کہہ دے اور کسی نے کہا بھی نہیں کوئی کہہ دے نا اللہ کا وارث کیوں جب اللہ کا وارث بنائے گا تو اللہ بنائے گا نا انسان تھوڑی بنائے گا وارث بنانے کا کسی ہوگا اللہ کو ہوگا نا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ذہن میں رکھتے چلے جائیے تو اللہ جب وارث بنائے گا تو اللہ بنائے گا انسان تھوڑی بنائے گا اللہ کیسے وارث بناتا ہے کون ہے اللہ کے وارث اور الحمدللہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم ہیں زمین پہ وارث اور قرآن نے بھی گواہی دی کہ کون ہوگا ہمارا وارث قرآن بھی بتائے گا نا کہ ہمارا وارث کون ہوگا قرآن بھی بتا دے گا تو اب یہ وراثت کا جھگڑا ہوا اس نے چاہا کہ زبردستی ہٹا دو جب یہ ہٹ جائیں گے تو میں وارث بن جاؤں گا نتیجہ کیا ہوا حابیل کو تو عزت مل گئی قیامت تک کے لیے کیا قابیل کو وراثت ملی کیا قابیل کو جانشی نہیں ملی نہیں ملی بلکہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ جتنے قتل ہوں گے قیامت تک روح زمین پہ قابیل شریک کیوں شریک کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا ہے نا یہ یاد رکھئے جیسے ثواب جاریہ ہے ویسے عذاب جاریہ جو برا کام کی بنیاد رکھے جائے گا جتنے لوگ قیامت تک وہ برائی انجام دیتے رہیں گے غلط کام انجام دیتے رہیں گے وہ پہلا والا اس میں شریک ہوگا اس لیے طبق اندر طبق طبق اندر طبق ایک کے بعد نیچے تہبہ تہ نیچے سے نیچے کیوں جائے گا کیونکہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا جتنے بے گناہ قتل کیے جائیں گے اتنا ہی اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا بلکل اس کے مقابلے میں جو مظلومیت کے ساتھ جائے گا قیامت تک اس کا عجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے ایک سلوات جائی دیجئے محمد آل محمد آئیے نہیں ملانا کون بنا وارث جناب شیس ایسے ہی ہوا جناب شیس تک آبادی بڑھ گئی اب ظاہر ہے کہ نسلیں چل رہی ہیں دو راستے چل رہے ہیں حابیلی راستہ اور قابیلی راستہ بعد میں اور بھی نام آگے لیکن جو قابیل کی بھی پیروی کر رہا ہے خدا تو چاہیے اسے اب وہ جناب حابیل کو تو مانتا نہیں جناب شیس کو تو مانتا نہیں جو بھی اس کا پیروکار ہے جو آگے چل رہی ہے آبادیاں بڑھ رہی آگے وہ اس کو تو نہیں مانتا لیکن اسے ایک معبود تو چاہیے نا کہ جس سے مانگے جس کو اپنا بڑا قرار دے کہ بھئے کس کے پاس جاؤں آندھی آگئی توفان آگیا سہلاب آگیا سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تلاش کر رہا ہے خدا لہٰذا کیا کیا اس نے آگ کو دیکھا گمراہ تو ہو گیا کہا کہ یہ خدا ہے آگ کی پوجہ شروع کرو یہ بڑی سخت یہ جنا کے راک کر دیتی ہے پہاڑوں کو دیکھا کہا یہ اب اب اتنا عظیم الجسہ یہ خدا ہوگا اسی نے مجھے بنایا ہوگا دریاؤں کو دیکھا سمندر کی تغیانی کو دیکھا یعنی جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا پھر اس کی تصویر بنا دی پہلے دیکھنا شروع کی پہلے محبت میں بنانا شروع کی پھر اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو لوگ آ رہے ہیں اس پہ تو چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں اس کو چوم بھی رہے ہیں محبت سے پیار بھی کر رہے ہیں کہا اسی کو خدا بنا دو لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے اسی کو خدا بنا دو یہ سنم پرستی کی اپنی تاریخ تلاش میں ہے جب پریشان ہوگا چاہے گا کوئی ٹھکانہ ملے جہاں جا کے اپنی مشکلیں بیان کور فطرت میں ہیں لیکن جہاں فطرت میں معبود کی تلاش ہے وہاں چاہتا کیا ہے کہ معبود ہو معبود وہ ہو جس نے مجھے بنایا لیکن عبادت میری مرضی کی ہو عبادت کس کی مرضی کی ہو یہ بھی چلا آرہا اس کی فطرت میں کہ معبود کی تلاش خدا کی تلاش میں اسی لئے نمرود نے فائدہ اٹھایا نا جو طاقت پر ہو جاتا تھا دعویٰ کرتا تھا خدا ہی کا میں خدا ہوں اور لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے سجدے یہی ان کی عبادت یہی نماز کے ہمارا خدا ہے کیوں ساری طاقت اس کے ہاتھ میں جسے چاہے گا مار دے گا جسے چاہے گا بخش دے گا زندان سے آزاد کر دے گا انبیاء کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا نا میں ربو فیرون نے کیا دعویٰ کیا میں خدا ہوں سجدہ کرو آج تک وہ عادت پڑھی بھی ہے حاکموں کے سامنے زاموں کے بل بیٹھ رہے گی اور سجدہ کرنے کی بادشاہوں کو وہاں کوئی بدت شرک کسی کو نظر نہیں آتا کیوں عبادت کا شوق ہے تو اسی کی کیوں نہ کی جائے جبکہ عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی پس یہ جتنی بھی عبادت اللہ کے مقابلے میں آ رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے تاغوت یہی وہ سرکشی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جس کے سامنے بھی جھکو گے وہ ایسا ہو گیا جیسے تم نے اسی اپنا معبود قرار دے دیا اور جب معبود قرار دے دیا تو وہ ہو گیا تاغوت تو نمرود اپنے زمانے کا تاغوت فرعون اپنے زمانے کا تاغوت یزید اپنے زمانے کا تاغوت اور آج بھی یہ تاغوت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کے نہیں ہے کسی صورت میں ہے کے نہیں ہے پس اب جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس کا امتحان یہی پر تو ہے مومن اور غیر مومن کا فرق ادھر ہی تو ظاہر ہوگا کہ عبادت تو کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے باقی عبادات بھی انجام دے رہا ہے یزیدیوں سے دوستی تو نہیں کر رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی نہ جائے اور وہ بھی نہ جائے وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملا رہا ظالموں کی حمایت تو نہیں کر رہا ظالموں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا کہ بھئی دین اپنی جگہ اور یہ تو دنیاوی معاملات ہیں ان طاقتوں کے سامنے ان سے کون لڑے گا کیسے لڑیں گے لہذا عبادت ختم عبادت زائیہ کہ وہ ظالم کا ساتھ دیا ظلم کا ساتھ دیا اس لئے مولا عارفان مولا متقیان علی بن عبی طالب سلام بظاہر اپنے دونوں بچوں کو وسیعت کی ہے لیکن قیابت تک آنے والے مومنین کو وسیعت کی زباز عدی عام ہے وہ جملہ آپ کا یعنی اتنا معروف ہے کون علی الظالم خسمن ولی المظلوب عونہ کہ تم دونوں حسن حسین تم دونوں ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بن کے رہنا مسلمان بھی نہیں کہا مومن بھی نہیں کہا کہ مومن کے دوست بن کے رہنا مسلمان کے دوست بن کے نہیں ظالم کوئی بھی ہو ظالم اپنی صفح بھی ہو تو ظالم ہی ہوگا کیوں ہماری صفح میں ظالم ہو تو وہ ظالم نہیں ہوگا اس کا ساتھ دے دے ظالم کا کتنے ظالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوموں پر ہی ظلم کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہے نا ایسا تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ظالموں سے جنہوں نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا ہے اور مظلوم کے بددگار اب یہ مظلوم کون مسلمان ہو مومن ہو یہ تو کہہ ہی نہیں ولی المظلوم ہے ہونا مظلوم کہیں بھی ہو تمہاری بستی میں غیر مسلم ہو تمہاری بستی میں ہندو رہتا ہو تمہاری بستی میں تمہارا مسیحی پاکستانی بھائی رہتا ہو اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والا رہتا ہو کوئی بھی رہتا ہو اگر مظلوم ہے تمہارے لوگوں نے اس پر چڑھائی کر دی بچارے کا گھر جلانے دوڑ پڑے بچارے کا مال لوٹنے دوڑ پڑے ستر اسی سال میں کوئی غریب ان کی حیثیت معاشی حیثیت بھی آپ جانتے ہیں ان لوگ کی معاشی حیثیت کیا ہے بنایا اور ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ٹھوٹ پڑے جلا ڈالے ان کے گھر ٹھوک ڈالے ان کے عبادت گائیں ٹھوک ڈالے ان کے گھر یہ اسلام یہاں پر ہی مولا فرما دے کہ نہیں مظلوم کوئی بھی ہو تمہاری پناہ ہمیں ہونا چاہیے مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو مظلوم ہوتا ہے ظالم اپنی بھی سب کا ہوگا تو ظالم ہوگا سلامات بیرئی محمد آلے محمد بر آئیے بس یہ بد پرستی ترقی کرتے 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 انسان کی اسی فطرت کا تو فائدہ اٹھایا اور آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے ظالم کہ اگر انسان کی فطرت میں معبود کی تلاش نہ ہوتی تو سنم خانے وجود میں نہ تھے متقدے وجود میں نہ تھے بادشاہ مذہب کا خوف دلا کر لوگوں کو ڈراتے نہیں کہ خبردار یہ اللہ کا ظلِ الٰہی کا کیا مطلب ہے اللہ کا سایہ عالم پناہ جس کی پناہ میں عالم وہ یہی ہے نا یہی القابات آج تک کتابوں میں ہیں آج تک کسی ملہ نے کیونکہ انہی درباروں میں مغلوں کے ہوں یا عثمانیوں کے ہوں یا وہ دربار بنی اباس کے ہوں یا بنی امیہ کے ہوں کیونکہ یہ خود ظلِ الٰہی کہتے تھے نا ان کو بادشاہوں کو ان کی کتابوں میں آج تک لکھا ہوا ہے ارے موریخین نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب ظلِ الٰہی فلاں کے لیے فلاں کے حکم پہ میں نے یہ کتاب لکھی تاریخ کی مثلا ابن خلدون آپ وہ لائنیں مٹا دی گئیں کہ یہ پرانے نسخیں مل جائیں تو تلاش کر لی جائے گا خود اس میں کہتے ہیں کہ میں نے ظلِ الٰہی عالم پناہ یعنی یہ ترجمہ عربی سے جب فارسی بھی کیا جائے گا تو ظلُ اللہ اللہ کا ظلُ اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کا سائے سائے کے قائل ہوئے تو اللہ کے سائے کے قائل ہو گئے کہاں تک پہنچا دی بات کہ ظلُ اللہ اللہ کا سائے ان کے اوپر میں لکھ رہا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں نے کیسا مزاج بنا دیا تھا کہ دین کے ٹھیکے دار بھی کیونکہ مفادات وہاں سے وابستہ تھے جب کہنے لگے تو اس کو بھی اللہ کا سائے کہا کہ جو بادشاہ ہے حاکم ہے یہ عالم پناہ پورا عالم اس کی پناہ میں ہے یہ اللہ کا سائے ہے زمین پہ کیوں تاکہ عام آدمیوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے ان بادشاہوں کا غلام بنا دیا جائے بادشاہ اس لئے دربار میں دین فروش مللاؤں کو رکھا کرتے تھے کہ ان دین فروش مللاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرا کے ان پہ حکومت کی جائے کہ حاکم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے حاکم کی مخالفت کیا ہے اللہ کی مخالفت دین تمہارا خطر میں گیا ختم ہو گیا تمہارا دین تم نے حاکم کی مخالفت گئے دی حاکم کیا ہے کلی رات کو تمہیں ارز کیا کیا ہے اولی الامر ہے کیا ہے اب آپ نے کیا کہا آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ کچھ بھی بن جائے یہ اپنے آپ کو اولی الامر کہیں سب کچھ کہیں لیکن حق غصب کرنے کے بعد اللہ کے جانشین زمین پہ نہیں بن سکتے اللہ کے خلیفہ نہیں بن سکتے اللہ کے وارث جنہیں اللہ زمین پہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں وارث تمہیں اپنا بناوں گا آپ یہ پیش کر دیے دیتے اب تلیے ایک آیت ابھی سورہ نور کی پیش کری دیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے جنہوں نے عمال سالح انجام دیئے یعنی اپنی عبادات اللہ کے احکام کے سائے میں کی جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے عبادت کی جیسے من چاہتا تھا ویسے عبادت نہیں کی دل چاہنے پہ عبادت نہیں ہوتی دل تو چاہتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھوں تو رکھ لیا کیجئے سردیوں کے دن میں چلیے گھرمیاں ہیں نا سردیوں کے دن میں کہ بھئی کون بعد میں رکھے گا چلو رکھ لو دل چاہتا ہے نا جو روزہ دار ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جو نہیں رکھتا اس کا دل تو کچھ بھی نہیں چاہتا تو جو روزہ دار ہے کہتا ہے دل تو چاہتا ہے رکھ لو سفر میں روزہ کیا حراج ہے بارہ گھنٹے کون سی بھوک پیاس لگ رہی ہے ائر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا یا جہاز میں جاؤں گا یہاں سے کراچی کون سا مسئلہ ہے رکھ لو روزہ لیکن دل کی بات تو نہیں مانینا عبادت دل کی مرضی کی نہیں ہے یعنی عبادت دل کے کہنے پہ روزہ بھی رکھا تو اللہ کو قبول نہیں بھئی اللہ کا حکم ہے کہ سفر میں نماز قصر پڑھنی ہے نہیں میرا دل کہہ رہا ہے میں کون سی دیر لگ رہی ہے کون سی دیر میں چار پڑھوں گا کون سا ٹائم ہے ایک گھنٹہ کھانے کے لیے رکھا ہوں چار منٹ میں چار زہر کی پڑھوں گا چار منٹ پیسر کی پڑھوں گا نہیں اب سمجھ میں آرہی ہے بات جو کل میں آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا بات کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نماز بھی پڑھی تو قبول نہیں ہے باقی باتیں تو چھوڑ دو حالانکہ عبادت خالص اللہ کی یہ نہیں ہے نماز نہیں یہاں دل کی بات نہیں چلے گی عبادت اس لیے عنا عبود اللہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل اور اپنی مرضیوں کو عبادت میں داخل نہ کرنا یہ دیکھنا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی دو رکعات تو میں دو رکعات پہ راضی ہوں اللہ کی مرضی کہ سفر میں روزہ نہ رکھو تو وہ روزہ نہیں رکھنا بھئی حرام ہے نیکہ منع ہے قیام کے ہماری فقہ میں دوسری فقہ میں تو چلو وہ ہے کہ رخصت ہے کہ آپ رکھیں بھی نہ رکھیں ان کی فقہ اپنی جگہ لیکن ہماری ہماری تو صاف اور واضح حکم ہے نس قرآنی ہے کہ سفر میں ہو یا مریض تو روزہ نہیں رکھنا بھئی منع کر دیا مریض کے روزہ نہ رکھنے کی کیا میار کیا ہے ڈاکٹر کہہ دے ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ ختموں کی بات نہیں رکھی اب آپ کہیں میں تو رکھوں گا زبردستی رکھوں گا نہیں دل کا حکم نہیں چلتا عبادت دل کی مرضی کی نہیں عبادت کس کی ہوتی ہے انعبداللہ یہ ہے اللہ کی عبادت کا مطلب کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے جتنا کہہ رہا ہے اتنا کرنا ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لشکر نکلا مدینے سے باہر رمضان ہے نا سترہ کو جنگ بھی ہمارے کے بدر سترہ رمضان لیکن نکلے تو بارہ تیرہ کو تیرہ چودہ کو نکل گئے تھے ایک دو دن تو وہاں ٹھہرے بھی ہیں چاہے بدر پہ تو جب بھی نکلے تیرہ چودہ تاریخی اختلاف ایک دو دن کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی یہی تاریخیں نکل گئے مدینے سے باہر جیسے حد ترخص عبور کی اللہ کے رسول نے حکم دیا روزہ افطار کرلو اللہ کے رسول نے حکم دیا روزہ افطار کرلو لو جی مسلمان کیسے روزہ توڑ دے حالانکہ رسول نے تو کہا افطار کرو تو افطار کرنے میں توڑنے میں یہی تو فرق ہے اب وہ مسلمان کیسے روزہ توڑ دے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ افطار اور ہوتا ہے توڑ دے نہ اور ہوتا ہے تو بھائی یہ کیسے ہوا ہم تو برداشت کر سکتے ہیں یہی اسی طرح کہ جیسے آج کل بہانے چلتے ہیں ہم تو برداشت کر سکتے ہیں ہم تو رکھ سکتے ہیں روزہ پھر یہ بھائی ہو اور روزہ جیسی عبادت روزہ جیسا ہو روزہ توڑ دوں بتا رہا ہے اللہ کا رسول توڑ نہیں دینا یہ افطار کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اپنی مرضی نہیں چلتی تو جب اللہ کا رسول یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مرضی میری نہیں ہے یہاں مرضی تمہاری نہیں ہے یہاں مرضی اللہ کی ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ افطار کر لو بات دلیں ناخواستہ روزہ افطار کیا مسلمانوں نے بڑی مشکل سے اور باز نے پتہ نہیں کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا نہیں بھائی قیامت کے دن حالکہ ان سے پوچھو کہ تمہیں روزہ کا بتایا کس نے پس اب اگر وہ رسول اللہ کی مرضی کے تحت قبلے سے رخ پھیر رہا ہے مسجد ذو قبلہ تین آگئی کیا نہیں آگئی قبلہ اول سے قبلہ ثانی کی جو اب قبلہ ہے اس کی طرح رخ کر رہا ہے تو یہ کس کا حکم وہی آئی ہے نا سب مسلمان کھڑے رہے نہیں بھائی یہ کیسے ہوگا نماز نماز کی حالت میں یوں گھوم جاؤ ارے رسول تو پورے گھوم کے بھی آگئے تو اب کیا ہوا کیونکہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو غلط ہے نماز باطل ہو جائے گی یہ کس نے بتایا تمہیں اللہ کے رسول ہی نے تو بتایا تھا وہی اللہ کا رسول حالت نماز میں جب قبلہ بدل رہا ہے تو اب یہ دیکھو وارث کونے یہی سے پہچان ہوگی جو رسول کا وارث ہوگا جو روح زمین پہ اللہ کا جانشین ہوگا خلیفت اللہ فیل ارد ہوگا مہی معلوم ہوگا جو اپنے دل کا اتباع نہیں کر رہا جو رسول کا اتباع کر رہا ہے جانتا ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اگر وہ شخص نظر آ جائے ایک ہی فرد ایک فرد جس نے رسول کے ساتھ قبلہ تبدیل کیا تو سمجھ لینا کہ دل کی اطاعت کرنے والے اور ہوتے ہیں خلیفت اللہ فیل ارد اور ہوتا ہے اور فرد کا نام لینے کی ضرورت ہے مجھے کہ سوائے علی کے کوئی ہے کہ تحمیل قبلہ جب ہوا ہے تبدیل ہوا ہے قبلہ تو سوائے علی کے کسی نے رسول کے ساتھ قبلہ تبدیل نہیں کیا سب بار میں کہتے ہیں کہ حضور ہم تو ڈر گئے کہ یہ نماز کیسے توڑ دیں ارے کیا رسول کی نماز ٹھوٹ گئی رسول کی نماز سے بڑی ہے تمہاری نماز وہی تو بتا رہا ہے نماز اب جب وہ حکم دے آواز دے کے آجاؤ نماز توڑ کر تو نماز پڑنا حرام وہ کہہ رہا ہے نہیں کیونکہ وہ جو سنا رہا ہے وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُنْ یو ہا وہ جو بتا رہا ہے وہ اللہ کا حکم بتا رہا ہے وہ اس کے تحت بتا رہا ہے کہ جب صاحب میراج میں میزبان نے مہمان سے کیا فرمایا یعنی قرآن نے کیسے اس کو نقل کیا فَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا جب وہ منزل قاب قوسین او ادنا ادنا کی منزل پر پہنچے فَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پس جو کہنا تھا اللہ نے اپنے بندے سے کہہ دیا جو وہی کرنا تھی وہ کہی کر دی یعنی اب یہ جو بھی فیل انجام دے رہا ہے اللہ کی مرضی کے تحت انجام دے رہا ہے اپنی مرضی سے انجام نہیں دے رہا پس آئیے کل ایک ذرا سا اشارہ کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں مجلس میں معلوم نہیں جلوس کی مجلس میں یاد نہیں وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا صرف بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو آگے بڑھ کر کے اللہ کے زمین پہ خلیفت اللہ فیل ارز کیسے بنتا ہے وسی کیسے بنتا ہے وارث کیسے بنتا ہے جانشین کیسے بنتا ہے جناب نوح نے اپنے ایک بیٹے کے لئے مانگا اللہ سے کہ اسے واپس دے دے یہ ڈوبا جا رہا ہے کیا جواب ملا تھا انہو لیسہ من احلک نوح تمہارے اہل میں نہیں ہیں یعنی تمہارے اہل بیعت میں سے نہیں ہیں کیونکہ عمل میں تمہارا شریک نہیں ہے تمہارا اتباع نہیں کرتا نہیں یہ اس قابل نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے نہیں مانینا حالانکہ پیغمبر ہے اور کہا تھا کہ جس کو چاہو گے کہو گے بچا دوں گا لیکن انہی کے بیٹا باقی مومن بچ گئے جناب نوح کا بیٹا نہیں بچ سکا گا نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے یہ تمہارے اہل بیعت میں سے نہیں ہے اب آئیے آگے معلوم ہو گیا نا جناب نوح کے واقعے نے بتا دیا کہ اللہ کی مرضی شرط ہے ہر کام میں اللہ کی رضا شرط ہے اللہ کی مرضی نہ ہو تو اب نبی اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا اب جناب موسیٰ علیہ السلام جناب حارون کو مانگا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ پڑھ چکے اللہ نے دیا کہ نہیں دیا دے دیا نا بتا دیا یہ میرے وسیع ہیں حالانکہ بڑے ہیں جناب موسیٰ سے بتا دیا میرا وسیع ہے میرا بازو ہے میرا قوت بازو ہے تفصیل سے پڑھئی اس پر ہم نے مجلس ان کا انتقال ہو گیا جناب حارون کا جناب موسیٰ کے سامنے انتقال ہو گیا اب بتائیے کتنے امیدوار پیدا ہو گئے امیدوار ہوئے کی نہیں کیونکہ اب تو اقتدار آگیا ہے نا بنی اسرائیل کے پاس اب کتنے امیدوار ہیں کہ مجھے ملے کہ مجھے ملے جیسے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کتنے امیدوار تھے تھے کے نہیں تھے ان امیدواروں ہی کے لئے تو جناب سلیمان نے مقابلہ رکھا تھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے گا اور کتنی جلدی لے کر آئے گا جن نے کیا کہا تھا دیوں نے قادہ افریت من الجن جنوں میں سے ایک دیوں نے کیا کہا تھا آپ کا ابھی یہ دربار ختم نہیں ہوگا میں لے آؤں گا کیونکہ مسئلہ یہاں یہی تھا جناب سلیمان کے ساتھ کہ عاصف برخیہ بھانجے ہیں بھانجے اور جناب سلیمان جانتے ہیں کہ یہی اہل ہے لیکن میں نے اعلان کر دیا تو اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی تبلیغ کرنے کے باوجود جانتے ہیں لوگوں کے مزاج کو کہ اگر یہ اعلان کر دیا یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہیں گے اپنے بھانجے کو بنا دیا لہذا میدان رکھا میدان کھلا چھوڑ دیا کہ جاؤ اس میدان میں جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ میرا وارش ہوگا وہ میرا وسیح ہوگا اس نے کہا میں جناب آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لیاوں گا اب جس کے پاس کتاب بے سے تھوڑا سا علم تھا علم من القتاب ومن اندہو علم من القتاب علم القتاب نہیں تھا من القتاب تھا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا اے سلیمان آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بالقیس یہاں ہوگا اور آگیا پلک جھپکنے سے پہلے آگیا تو جناب سلیمان نے بتا دیا نا کہ اگر کسی کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں تو اقربہ پروری کے تحت نہیں بنا رہا اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس میں علم بھی زیادہ ہے اس میں طاقت بھی زیادہ ہے جناب حارون درمیان سے ہٹ گئے جب جناب حارون درمیان سے ہٹ گئے اب پھر وسیع کا مسئلہ آگیا جو تم میں علم اور طاقت میں زیادہ ہوگا اسی کو وسیع بنایا جائے گا ایک سلوات بھیجئے محمد علی محمد سنیے اس کو بنایا جائے گا اب یو شاہ بن نون کے آگے کسی کا چراح نہیں جلا اب یو شاہ بن نون کی وسایت کا اعلان ہوا اور گڑھ بڑھ شروع ہو گئی پہلے تو گھر کے اندر گڑھ بڑھ شروع ہو گئی پتا ہے نا آپ کو گھر کے اندر جناب سفورہ اہلیہ کس کی جناب موسیٰ کی بیٹی کس کی ہے جناب شعیب پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی اہلیہ آپ یہ تو دیکھئے مثالیں کیسی کیسی ہیں تاریخ میں ایک پیغمبر کی بیٹی جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جن سے اعضو آئے نا بھائی وہی سے تو ساتھ آئیے مدائن سے اور جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی اہلیہ تو اس واقعے نے یہ بھی بتایا کہ میار یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہو چاہے پیغمبر کی اہلیہ ہے نا بھئی لوت کی اہلیہ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ان کا تو ذکر ہے نا جناب لوت پیغمبر کی اہلیہ جناب نوح کی اہلیہ ہیں کے نہیں ہیں جن کے لئے کیا کہا گیا ہے یہ جہنمی ہیں صاف صاف کہا ہے قرآن نے کہ یہ یہ نہیں بخشی جائیں گے سب بخشی جائیں گے آپ کے گھر کے ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کو نہیں بخشا جائے گا خیانت کی نا پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی جناب نوح کے اور خیانت کرتی تھی یعنی پیغمبر کی خلاف باتیں کرتی تھی پروپیگنڈا کرتی تھی پیغمبر کی خلاف الٹی سی تھی روایات اسی لئے تو آگئی سامنے کیونکہ نوح کی زوجہ جو گھر میں تھی ہے نا عیسیٰ پھر کوئی نقل کر دیتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی کہہ لیں علی سے متعلق کوئی روایت گھر کے لیے آئے تو کہیں گے فلاں کتاب میں لکھا ہے وہی روایت میں آپ کی کتاب سے پڑھ دوں کہ یہ روایت فلاں نہیں علی نہیں فلاں صاحب کے لیے ہے تو میرے اوپر کیس بن جائے گا ہے نا کیسا تاریخ کا ستم ہے کہ آپ کہیں کہ آپ سے جب پوچھا جائے تو کہ جائے نہیں ہماری تو فلاں کتاب میں ہے اور اگر میں بتا دوں کہ آپ ہی کی کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو مجھ پہ کیس بناو گے لہذا یہ ساری میری باتیں سب جگہ پہنچتی ہیں تو اتنے تو اخل کے نا کھن لو پھر ہم نے تمہارے اس سے پڑھنا شروع کر دیا کہ کس کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو ددیالیں ساروں کی کھل جائیں گی بلکہ ددیال کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا ننیالیں کھل جائیں گی سب کی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر پھر کھلاری کرنا پھر شکوانہ کرنا کہ کس کے لئے کیا کچھ لکھا ہوا ہے ہم نہیں جلتے والتے نہ کھڑتے کیوں ہمیں معلوم ہے کہ جس نے اس مقام حیدری پہ مقام حلیہ پہ اس مقام ولایت پہ جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اس کا دفع کرنے والے ہم نہیں ہم کون دفع کرنے والے ہمارا تو خود دفع وہ مولا کرتا ہے ہمارا ہم اس کا کیا دفع کریں گے اس کے ولایت کے مقام کا دفع کرنے کی ذمہ داری ہے اللہ کی پہلے بھی نپٹتا رہا ہے پھر نپٹ لے گا سب سے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ہوا ہے نا آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے نا آج کل ایک مسئلہ تو میں نے اس لئے اشارہ کر دیا کہ گبرانے کی درمتی ہے کہ وہ پہلی بار تھوڑی ہوا ہے ایسا ہوتا رہا ہے کیوں بغزنات اور علی کا وہ کیسے سامنے آئے گا نکل نکل کر وہ اس طرح سامنے آ رہا ہے تو یوشہ بن نون کے مقابلے پہ کون کھڑا ہو گیا جناب سفورہ حالکہ جناب موسیٰ نے جو بنایا اپنی مرضی سے بنایا گیا جناب موسیٰ نے تو حارون کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا خواہش تھی دعا کی اللہ نے قبول کر لی اللہ سے پوچھے بغیر بنایا جناب حارون کو اپنا دست و بازو ہو نہیں پاروردگار میرا بھائی مجھے دے دے اور اللہ نے کہا جائیے ہم نے آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازوں کو طاقت دے دی ہے نا یہ سورہ قصص میں اور سورہ تاہا میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِي حَارُونَ آخِي وَشْتُدْ بَحِيْ عَزْرِي وَاشْرِكُ فِيْ اَمْرِي كَيْنُسَبْ بِحَكَا كَسِرَو وَنَسْكُ رَكَا كَسِرَا وہاں بھی یہی دعائیں ہیں میرے بھائی کو دے دے میری قوت مضبوط کر دے میری پشت کو مضبوط کر دے میرا شریک بنا دے میرا مددگار بنا دے تاکہ میں تیرا اور زیادہ شکر دا کروں اور زیادہ تصویح کروں پروردگار نے دیا کی نہیں دیا جائیے دے دیا لیکن مرضی اللہ کی ہے نا خواہش جناب موسیٰ کی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دے کے نہ دے تو دے دیا تو اب یہاں جناب موسیٰ جب یہ دوسرا مانگ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بنائیں گے جب پہلے اپنی مرضی سے نہیں بنائے تو دوسرا کہاں سے اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے نا پس جناب موسیٰ نے جسے بھی وارث بنایا یہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ وسی بنانا نبی یا پیغمبر کا کام ہے اللہ کے حکم سے نبی بتائے گا کہ وسی کون ہے لوگ نہیں چھاٹیں گے کون ہے لوگ جسے چھاٹیں گے وہ چھٹا وئی ہوگا سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے چھاٹا جاتا ہے تو وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں یہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر یہ جنابیں یوشا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہیں اور نہ چلے جائیے گا میار یہی ہے تم کیسے بناوگے یہ اللہ کی مرضی یہ وسیع بنانا یہ جو ہر نبی اپنا وسیع بنا رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے لیکن نہیں سمجھ میں آیا قوم کے منافقوں نے جناب سفورہ کے گرد گھیرہ ڈال دیا اور انہیں اکسایا کہ آپ جناب موسیٰ کی اہلیا آپ جناب شویب کی بیٹی یہ یوشا پینے نون یہ کیسے بن گیا یہ کیسے ہو گیا آپ کے بچوں کا حق ہے آپ کے گھر کا حق ہے آپ کے خاندان کا حق ہے ایسے ہی ہے نا آپ کا حق ہے اور جناب بس وہ شروع سے ایک حسد تو تھی نا کینا تو تھا نا کہ ہر میدان میں یہی کیوں ہر میدان میں جس جگہ موسیٰ بھیجتے ہیں فاتح بن کر واپس آتا ہے میں جناب موسیٰ اور یوشا کو پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ لیجئے نام ہٹا کے رکھ دیجئے کہ جگہوں پہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا یہ ہر وقت یہ کیوں اللہمہ صلی اللہمہ یہ ہر وقت یہی کیوں جب گھر میں گست ہو یوشا کا ذکر جب گھر میں آتے ہیں یوشا کو لیکن یوشا نے آج یہ فتح کر لیا یوشا نے آج یہ فتح کر لیا یوشا نے آج اس پہلوان کا پتھانی دے دی یوشا نے یوشا نے آج عمر ابن عبدوت کا سر کٹ دیا یوشا نے آج مرحب کو قتل کر دیا یوشا نے آج انتر کو مار دیا یوشا سب چھوڑ کر چلے گئے یوشا مجھے چھوڑ کر نہیں گیا بدر میں پہتر کفار واسلے جہنم ہوئے تنہا یوشا نے بدر میں یوشا کہا تھے آپ بھی بابا کیے جا رہے ہیں حالانکہ میری تو زبان سلپ ہوئی تھی سلوات بھیلئے محمد آل محمد پر ہے اب سمجھ میں آگئے تھے کہ پوری تاریخ ہے کہ نہیں ہے بالکل ایک سمجھ میں آگئے نہ بات آپ کے اب لڑائی ہوئے جناب یوشا سمجھاتے رہے اتنی دیر کی جنگ کرنے میں جناب یوشا نے جناب سفورہ سے کہ جناب یوشا کی فوج کے سپائی کہنے لگے کہ ڈر گئے یوشا یوشا ڈر گئے زنگ لگ گیا کلوار کو لڑتے کیوں نہیں تو جناب یوشا نے وہی جواب دیا جو سن لیجے میری لبان سے جو کہیں اور کسی نے دیا تھا جناب یوشا نے کہ نہیں بات یہ نہیں میں چاہتا ہوں جنگ نہ ہو ٹالنا چاہتا ہوں جنگ کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا لڑائی کا مسئلہ نہیں لڑائی کا فیصلہ تو ابھی ہو جائے گا اور جب جنگ ہوئی تو چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا جناب یوشا کی قدرے میں آگیا سب کچھ اب جناب یوشا نے سرداروں کے اکھٹا پر یہ پوچھا کیا سلوک کیا جائے کیا سلوک کیا جائے بغاوت کی ہے بغاوت اب علی لمر نہیں یاد آ رہا اب یہی نہیں یاد آ رہا کہ جو حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کی سزا کیا ہے باقی سب کے لیے یہ اصول ہے علی کا نام آئے تو بھاگ جاتے ہو سب کے لیے جو وہ تو باشاہ وقت کے خلاف یہاں تک کہ بدبختوں نے یزید کو بھی علی لمر بنا کے وہ تو حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی تھی حسین نے تو علی کیا تھے علی کیا تھے یہاں کے زبانِ گونگ یہاں کے تاویلات کا بازہ گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں چلیے جناب یوشا تک ہی رہتے ہیں ماقی باتیں چھوڑ دیجئے سلوات بھیجئے محمد آلِ محمد اے فانی گرم پھرنا ملا کے لیے بلند آواز ایک سلوات اور بھیج دیجئے گا آئیے سمیٹرے بیان کو سمیٹرے بیان کو جناب یوشا نے پوچھا سرداروں نے کیا کیا جائے بھائی سرداروں نے کہا ایک ہی سزا ہے بغاوت کی سرکشی کی قتل کر دیجئے اور تو کوئی سزا نہیں ہے جناب یوشا نے جواب دیا نہیں مجھے حیاتی ہے مجھے حیاتی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خاتون میرے پیغمبر اللہ کے پیغمبر موسیٰ کے حرم میں رہی ہے جناب یوشا نے احترام کیا کہا مجھے حیاتی ہے یہ جانے اللہ جانے لیکن مجھے حیاتی ہے نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی کے حرم میں رہی ہے مجھے حیاتی ہے میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کروں گا یہ جناب موسیٰ کے حرم میں رہی ہے لہذا ان سے کہا جائیے بی بی گھر جائیے آرام سے بیٹھئے وہ یہ جنگ منتا خیال دل سے اب نکال دیجئے تو کہتے ہیں کہ جب تک جناب سفورہ زندہ رہی روتی رہی اس دن پر کہ میں یوشا کے مقابلے پر کیوں گئی تھی اب آپ تک پہنچ گئی بات یا نہیں پہنچ گئی آپ جانے آپ کا کام جانے سلوات گھئی دلے محمد آل محمد بس میں ختم کرنا ہوں بیان کو تو اگر اللہ روح زمین پر اپنا وارث بناتا ہے تو یا نبی ہے یا نبی جس کو بنائے گا تو نبی جس کو بھی بنائے گا وہ کون ہوگا وہی خلیفت اللہ فیل ارز ہوگا چاہے ظاہری طور پر مسجد پر بیٹھے یا نہ بیٹھے کتنے انبیاء کو ظاہری حکومت ملی ذرا بتائیے گا کتنوں کو ملی تین چار پانچ شہ سات آٹھ کتنوں کو تو جن کو نہیں ملی تو کیا وہ خلیفت اللہ فیل ارز نہیں تھے تینہ خلیفت اللہ فیل ارز اور جب وقفہ ہوا جناب اسماعیل اور پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس سرزمین پر ادھر نہیں بنی اسرائیل کے انبیاء فلسطین اور یہ جتنی میں سرزمینیں ہیں اس طرح بنی اسرائیل کے ستر ہزار نبی آتے رہے مگر آخری پیغمبر تک کا یہ وقفہ رہا تو کیا اسماعیل کے بعد ان کا کوئی وسی نہیں تھا اسماعیل کے بعد اس سرزمین کو خالی چھوڑ دیا گیا اللہ کے گھر کا کوئی والی وارث نہ تھا کہیں گے ہاں تھے نا مگر کفارِ قریش تھے انہوں نے بتل آکے رکھ دیئے تھے تو اللہ کے گھر میں بت رکھنے والے وارث کب ہو گئے وہ اجانشین کب بنیں گے وارث کی میں نے شرط بتا دی کہ اس کے ہاتھ میں چابی ہو یا نہ ہو اقتدار ہو یا نہ ہو پہچان یہ ہے کہ جب بھی ہی آئے گا تو جب عبرہہ نے حملہ کیا تو پتہ چلا کہ وارث ہے کون جن کے ہاتھ میں چابیہ تھی خزانوں کی وہ تو سب بھاگ گئے عبد المطلب میدان میں ڈھٹے رہے یا نہیں تو عبد المطلب کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں عمل نے بتا دیا کہ وارث ابراہیم کون ہے وارث اسماعیل کون ہے تو پس قیامت تک یہ وصول ہے جب بھی قیامت تک دین پر وقت پڑے گا تو یہ نہ دیکھنا کہ حرم میں کون بیٹا ہے حرم میں تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور پتہ نہیں کتنے ابو 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 سارے بیٹھے تھے جن کا کسی کا اببہ نہیں تھا سب وہی پہ بیٹھے تھے سلوات بھیجیجے محمد آل محمد پر یہ مت دیکھنا ایک بار اور سلواتی نہ سرما دیجئے گا جتنے بھی ابو 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 بیٹھے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا آیا خون نکل کے تو بس اب ختم کرنا ہوں بات دنیا ایک کفر کتنے مکار ہیں یہ لوگ ان سب ابو 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 سے سیکھا وای جتنے ابو جہل کے قبیلے کے تھے ان سب سے کارستانی سیکھی ہے کہ جب حق پہ وار کرنا ہو تو پہلے اس مقام پہ قبضہ کر لو جس سے لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں کعبے میں بیٹھ گئی اپنا کاروبار کرتے تھے نہ سارے مکہ میں بیٹھ گئی کاروبار کرتے تھے نہیں سارے کعبے سے ہی سارا مال پیدا کرتے تھے وہیں چڑھاوے چڑھتے تھے وہیں اپنے بوت رکھے تھے دوسر وضی تقدس کی نشانی تھا تقدس کی نشانی تو تھانا کیونکہ اللہ کا گھر تھا لہذا کیا کیا ہر زمانے میں کف شرک اسی راستے سے آئیں گے جس راستے سے لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں گی ایسے ہی ہے نا وہیں جمع ہوں گے مقدس دگوں کا نام استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے پس تمام انبیاء کی تاریخ دیکھو اور آج کا زمانہ دیکھو رسول کو کعبے سے نکلنا پڑا کافروں کے قبدے کی وجہ سے کہ یہ ہمارا ہے کعبہ ہمارے باپ دادا کا ہے اللہ کے رسول نے کہ رسول اللہ کے دین کی خاطر مجھے اللہ کا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا ایسے ہی ہے نا میار نہیں ہے اللہ کے گھر پہ کسی کا بیٹھ جانا تو جب دین پر وقت پڑے جب اسلام پر وقت پڑے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا وارث ہے کون اگر یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو وہ کہاں سے اسلام کا وارث ہوگا اگر ان کے مقابلے میں کوئی ڈٹ گیا ہے تو چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو یا علی اور اولاد علی ان کا مقابلہ کرتی رہی یا علی کے غلام ڈکے ہوئے ہیں ہاتھ 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 تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا الگ الگ ہو گیا کسی بھی مقدس مقام پر بیٹھ جاؤ جگہ بنا لو لیکن جو کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے اسی کو حق ہے اسی اسی کو اس وعدے پر یقین ہے کہ اپنے مومن بندوں کو روح زمین پر اپنا وارث بناوں گا یہ میار ہے کہ کفر اور تغیان سے تاغوت سے لڑ کون رہا ہے تاغوت سے دوستی کس کی ہے اور تاغوت سے دشمن کس کی ہے تاغوت کسے اپنا اسلام پڑھا رہا ہے بھئی یہ اصلی اسلام ہے جو میں پڑھا کے جا رہا ہوں پڑھانے آیا تھا تاغوت اگر ہمارے دشمن شیطانی طاقت ہیں ان شیطانی طاقت وں کا ہمارا دشمن ہونا ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں ورنہ ہمارے ہی خلاف اتحاد کیوں بھئی یہ سب طاقت وں اور مثال بھی دیتے چلے جائیں کہ کس طرح سے انبیاء کے ساتھ دس پندرہ بیس پچیس آج بھی ہوتے تھے اوسط آج بھی وہ ہی نکلے گا حالکہ اکثر یہ جانتی تھی لوگوں کی کہ ابراہیم حق پر ہے لیکن نمرود کا خوف ایک خوف ایک لالچ دو ہی ڈلوا دے گا سختیاں کرے گا زمین چھین لے گا مکان چھین لے گا نوکری ختم کر دے گا یہی ہے نا یہ خوف ہے اور کئی کا خوف ہے یہ خوف ہے تو یہ مسئیبت بھی نہ آ جاؤں میں اور میرے بچے اور یا پھر لالچ ایجنٹ بناوا ہے بیٹھا وائے ان کے پاس فائدے اٹھا رہا ہے یہ تو سب آسان سامنے کی باتیں صبح شام آپ کے سامنے آ جاتی ہوں گی الحمدللہ اب تو مومنین خود بھی اتنے سمجھدار ہیں ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کون مفادات کی وجہ سے کون بزدلی کی وجہ سے ہے نا دونوں طبقے تو ایسا نہیں تھا جانتے تھے کہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے مگر ہمت نہیں تھی ساتھ دینے کی کیوں مار دیا جائیں گے حالانکہ سب ختم ہو گئے کی نہیں ہو گئے کون بچاوا ہے آج میں نے یہی سے شروع کی تھی مجلس یہی پہ ختم کر رہا ہوں کون بچاوا ہے کوئی بچا بہ اتنے ہی سوچ لے آدمی وہ خدا کے بندوں وہ نہیں بچیں ہم کہاں سے بچیں گے اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کے انہی میں گھر بنا دی تھے جن کے آثار آج تک دنیا میں جگہ جگہ باقی ہیں ایسے گھر آج بھی نہیں بنا سکتا کوئی جیسے وہ زمانے میں قوموں نے بنا دی اتنے ترقی آفتہ گھمنٹ کرتے تھے ایسے مضبوط یہ پاڑوں کے اندر ان کو کون گرائے گا ان کو کیسا عذاب آئے گا سب ختم ہو گیا نا کچھ بچا نہیں بچا احرام مصر عبرت کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے عبرت کی داستان کہ بنانے والے تھے تم جیسے تھے بھائی ان کا ساتھ دینے والے بھی تھے ان سے دشمنی کرنے والے بھی تھے دشمنی کرنے والوں کو اللہ نے عزت دے کے زندہ رکھا چاہے وہ تھوڑے سے ہی صحیح چند لوگ تھے موسیٰ کے ساتھ اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا یہی ہر دور کی کہانی ہے یہی آج کی کہانی ہے اپنے آپ کو آج میں دیکھنا ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں میں مر جاؤں گا کوئی نہیں مارے تب بھی میں مر جاؤں گا روز جنازے اٹھتے ہیں نہیں دیکھتے روز اٹھیں نا جنازے عمر کی قید نہیں ہے شیرخار بھی مرتا ہے رحم مادر میں بھی مرتا ہے پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے ایک مہینے کا مرتا ہے ایک سال کا مرتا ہے کوئی قید ہے صبح شام نشتر ہاسپٹر کتنے ہاسپٹر دنے میں چلے جائیے پڑھے ہوتے ہیں مر گئے نا سب ہم میں سے بھی کوئی بھی نہیں بچے گا ایک بھی نہیں بچے گا لیکن ہاں وہ کبھی بھی نہیں مرے گا جو اپنے مقام کو سمجھ کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا جسے یہ یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے میں مر جاؤں گا لیکن زندہ رہنے کا ایک راستہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ اسے مردہ مت سمجھو جو اللہ کے راستے میں گیا دین کے راستے میں گیا وہ زندہ ہے وہ مرہ نہیں ہے جو انسان کی خدمت کر کے جا رہا ہے لوگوں کی خدمت کر کے جا رہا ہے مرے ہوئے تو وہ لوگ ہیں زندہ لاشیں جنہیں تم زندہ سمجھ رہے ہو یہ چلتے پھرتے لوگ مرے ہوئے ہیں جن کو احساس نہیں جن کے پاس احساس نہیں جن کے پاس جذبات نہیں جن کے پاس انسانیت کا درد جن کے پاس انسانیت درد نہیں ہمیں اپنے آج کو دیکھنا میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا کیسے جاؤں جانا تو ہے کیسے جاؤں سرخرو رہ کر تو جاؤں مرنے کے بعد مخالف بھی یہ تو کہے نا کم سے کم کہ بھئی کچھ بھی تھا ہم مخالف ضرور تھے مگر تھا مرد تھا اپنی بات کا پکا تھا اپنے حصولوں کا پکا تھا اپنے موقف پر قائم رہنے والا تھا اپنے موقف سے اور پھر جب موقف حق کا ہو تو اس سے بڑی دلیل مجھے اور آپ کو اور کیا چاہیے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں اس سے بڑی کوئی دلیل ہے اس دلیل والے کو تو ڈرنے ہی نہیں چاہیے ویسی نہیں ڈرنا چاہیے یہ حسین کا وعدہ ہے نا یہ مولا کا وعدہ ہے جو ان کے نام پر جاتا ہے اسے وہ مرنے نہیں دیتے سب سے بڑے تاغوز سے ٹکرایا ہے حسین یعنی فرون و نمرود کا نام بھی ماند پر جاتا ہے یزید کے آگے اور آج بھی کسی کو حاکم کو کہنا ہو تو کہتے ہیں یہ یزید ہے یعنی یزید اتنا بڑا ہے کہ آج بھی اس کے مقابلے کا تاغوت نہیں ہے ان کو کہہ جانے ہیں یہ وقت کے یزید اس کا مطلب یزید استعارہ ہے یزید علامت ہے یعنی اس جیسا کوئی تھا نہیں اس نے کیا کیا اور حسین نے کیا کیا چند جملے اس نے یہ کیا ظاہر ہے جن لوگوں نے کلمیں پڑھتے فتح مکہ کے وقت پوری تاریخ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے کلمیں پڑھتے کیا کلمیں پڑھتے ایک کتنا بڑا مسلمان تھا مسلمانوں کچھ تو انصاف سے کام لو خود ہی لکھ رہے ہوں کتابوں میں کہ جب سر حسین پہنچا ہے دربار میں تو یہ ملون ایک خاص کیفیت میں تھا یعنی نشے کی حالت میں تھا مجھ سے تو یہ لفظ لیتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے ممبر سے نشے کی حالت میں تھا اور تش کے تلا میں سر حسین رکھا ہوتا تھا اپنے خیال میں جو سب سے بڑی توہین کر سکتا تھا نا یہ وہ کی ہے حضر دارو بس اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس چھڑی سے بے عدبی کرتا تھا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے اس چیز کو اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی اور دیکھ رہے ہیں سیدہ سجاد سانی زہرہ سکینہ ام کلزم سامنے کھڑے کونے میں دربار میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے سر حسین کے ساتھ ان لبوں کے ساتھ جن لبوں پہ رسول اپنے لب رکھا کر دے مسلمان کہتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں اس کو جو یہ کہہ رہا ہو چھڑی مارتے وقت کہ آج میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے ہیں اور یقیناً ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ آج میں نے بنی حاشم سے بدر احد کے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا کون ہے بدر احد کے مقتولین کنے مارا ہے حسین نے حسین نے نہیں حسین کے بابا نے جاؤ نام جا کے پڑھو عطبہ بن ربیہ کس کا باپ تھا کس کا دادا تھا کس کا نانا تھا عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید کس کا بیٹا تھا کس کا بھائی تھا جاؤ تاریخ میں جا کے تلاش کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ کن کو کہہ رہا ہے اپنے باپ دادا کو تو یہ مسلمان ہے نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی کتاب اتری تھی اقتدار کے لئے بنی حاشم نے ڈھونگ رچایا تھا ایسا آدمی تخت خلافت پر بیٹھا تھا اور مسلمان کہتے تھے علی الامر ہے خلیفت المسلمین ہے خلیفت الرسول ہے جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اس لئے حسین کھڑے ہوئے تھے اس لئے سب کچھ گوارہ کیا کہ اگر حسین قیام نہ کرتے قیامت تک ہر فاسق و فاجر اپنے آپ کو خلیفت الرسول کہلاتا تربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کر حسین نے قیامت تک کے لئے اس حقیقی جانشینی اور خلافت کو بچا لیا پھر بنو میہ کے خلیفہ کہلائے خلیفت الرسول نہیں پر بنی عباس کے خلیفہ کہلائے رسول کے نہیں پھر عثمانیوں کے خلیفہ کہلائے رسول کے نہیں آج بھی کسی میں امت ہے لکھ دے اپنے آپ کو خلیفت الرسول اس وقت تک لکھا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ خلیفت الرسول حسین نے سب کچھ دے کر یہ کیا ظاہری طور پر احانت ہوئی اسی سے ڈرتے ہیں نا آج ہمارے کچھ صاحبان علم کہ اگر سچ بات بتائی لوگ بے عزتی کریں گے لوگ گالیاں دیں گے لوگ برا بھلا کہیں گے لوگ تانے دیں گے کیوں تمہاری عزت زیادہ ہے یہ حسین کی لوگوں سے ڈرتے ہو آلِ رسول سے زیادہ معزز خاندان ہے کائنات بتا دو ہے کوئی کسی کی بیٹیاں زینب و مکلسم سے زیادہ محترم ہیں کسی کے بچوں میں علی اکبر جیسا بیٹا ہے عون و محمد جیسے بیٹے ہیں کسی کے سر کی چادر زینب کی چادر سے قیمتی ہے کسی کے سر کی دستار وہ امامہ جو حسین کے سر پہ رسول کا اس سے زیادہ قیمتی ہے جو حسین ہی کہ خون میں رنگین ہو گیا ہے کوئی اس سے قیمتی لیکن حسین نے اعلان کیا ہے ہاتھ من الزلہ بائید ہے تم چاہتے ہو ہماری احانت کرو نہیں بہت بائید ہے زلت ہم سے جس واقعات کو اللہ کی راہ میں کیونکہ قربانی دے رہا ہے نا حسین جن واقعات کو دنیا نے اس لیے بپا کیا یا جو کام کیے احانت کرنے کے لیے توہین کرنے کے لیے کیونکہ اللہ کی راہ میں یہ سب گوارہ کر رہی تھی آل رسول تو اللہ نے انہی احانت کے واقعات کو قیامت تک کے لیے عزت کے واقعات بنا دیا تم میری خاطر دے رہے ہو یہ قربانیاں میں اسی چیز کو تمہارے لئے عزت بنا دوں گا اہل علم کو یہ پیغام ہے کہ ڈرو مت سچ بولتے بھی نہیں ڈرو کیا کریں گے مجھے گالیاں دیں گے سوشل میڈیا پہ میرا مذاق بنائیں گے میری عزت کیا ہے میں آج ہوں کل نہیں ہوں صرف اس لیے خاموش ہو جاؤں لوگوں کو ہدایت کے راستہ نہ دکھاؤں صحیح بات نہ بتاؤں ڈر جاؤں لوگوں سے یہی ہو رہا ہے ناج تو پھر سوچو مکہ میں بیٹھ رہے بس رہے میں بیٹھ رہے نہیں ہا ہے کون پڑے جھگڑے میں اپنی عزت بچاؤ حسین نے تو ایسا نہیں کیا کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دوں گا وہی عزت بن جائے گی وہی عزت بن جائے گی ایسے ہی ہے نا بازاروں سے گزارنا اور بازاروں سے گزارنا کوئی معمولی بات ہے بس چند جملے اور زہمتیں میں نے تمام کی چند جملے کوفے میں لوگوں کا اجدہام ہے اجدہام جتنے دروبام بلکہ جتنے یہ بالا خانی جن کو ٹیری صاحب انگلیش میں کہہ دیتے ہیں یہ سب بھرے ہوئے مرد عورتیں بچے بازار کھچا کھچ بر رہا اس میں علیہ و بطول کی بیٹھیاں جا علیہ و بطول کی بیٹھیاں سروں پہ چادریں نہیں ہیں ہاتھ پسے پشت بندے ہیں بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ایک وجہ بتا چکا ہوں نا ایک تو پردہ اور دوسرے شہزادیوں کو یہ بھی گمان ہے یہ بھی خوف ہے بلکہ کیسا نہ ہو کوئی کوفے کی عورتیں پہچان لیں کہ یہ تو کوفے کی شہزادی زینب ہے بابا کے ساتھ کتنا ارسا رہی ہے کوفے میں ثانی زہرہ مگر جب کوفے میں داخل ہوا یہ قافلہ تو ثانی زہرہ نے سپاہیوں سے کہا کہ ان سروں کو ان نیزوں کو جن پہ شہدہ کے سرے آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے اتنا سننا تھا کہ حکم دیا گیا ہر ناقے کے ساتھ ان نیزہ لگاؤ تاکہ جو کسی مقتول کے سر کو دیکھے ایک بی بی کے سر پہ بھی اس کی نگاہ پڑھ پس اس عالم میں بڑھ رہے ہیں آگے زینب کے ناقے کے پاس ایک بی بی آئی اور زینب کے کانوں میں آواز آئی کوئی بی بی آواز دے رہی ہے حسین 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 تڑا پٹھی زینب اپنے بھائی کا نام سن دیکھا اس بی بی کو ناقے کی بلندی سے پوچھا کس حسین کو پوچھ رہی ہے کس حسین کو ڈھونڈ رہی ہے اس نے اس اسیر خاتون کو دیکھ کر کہا بی بی میرا بچہ حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تک ہو گئے اسی کو ڈھونڈ رہی ہے ثانی زہرہ نے ایک تھنڈی آہ بھر کے کہا جا تیرے حسین سے یہ دکھ نہیں دیکھا گیا جا گھر چلا گیا تجھے گھر میں مل جائے گا بڑی حیرہ سے اس بی بی نے اس اسیر خاتون کو دیکھا کہ اسے کیا معلوم کہ میرا بچہ گھر میں گیا کیا نہیں گیا لیکن خیر تصدیق کی خاطر گھر میں آئی تو گھر میں کیا منظر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ تکیے میں مو دیکھ رو رہا ہچکیاں بنی ہوئی ہیں دوڑ کر لپکایا اپنے آپ سے میرے لال میرے بچے کیا ہوا تو تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تو بچہ کہتا ہے میری تو کہہ رہی تھی کہ باغیوں کے سر ہیں یہ باغیوں کے سر نہیں ہیں اما خود بتا کہ باغی کا سر کیا نو کے نیزہ پر قرآن کی آیات پڑھ سکتا ہے بیٹا کیا دیکھ کر آ رہا ہے تو اما اچھا ایک بات اور بتا کیا چھے مہینے کا بچہ بھی لڑ سکتا ہے مجھ سے نہیں دیکھا گیا مجھ سے نہیں دیکھا گیا معصوم شیر خار کا سر نو کے سنا پر ہے یہ باغی نہیں ہے پوچھا ماں نے پوچھا بیٹا تُو نے پوچھا نہیں کہاں کہاں کہ ہیں پوچھا تھا ماں جبی تو اور بھی دکھ ہے مدینہ کے رہنے والے مدینہ کے کہاں بیٹا کیسی باتیں کر رہا ہے مدینہ میں ہمارا آقا مولا رہتا ہمارا مولا حسین رہتا ہاں ہاں امہ ایسی کہہ رہے تھے لوگ کہ مدینہ والا حسین قتل کیا گیا ہے پھر کہتی چپ ہو جا چپ ہو جا ارے میرا حسین میرا مولا حسین فاطمہ زہرہ کا لال میرے مولا علی کا بیٹا ہے اسی کے نام پر تو میں نے تیرا نام رکھا ہے سر پیٹ کر مو پیٹ کر وہ بچہ کہتا ہے امہ تو لٹ گئی تو برباد ہو گئے ارے لوگ یہی کہہ رہے تھے فاطمہ کا لال حیدر کرار کا لادلہ حسین تین روز بھوکا پیاسا پشنے گردن سے زبا کر دیا گیا پس سننا تھا دوڑتی ہوئی بھاگی بازار کی طرف لوگوں سے پوچھا سروں کو دیکھا علم ہوا کہ ہاں میرا بچہ سچ کہہ رہا ہے اب ناقوں کے پاس آئی ایک ایک ناقے کے پاس آ کر پکار دی بی بی ہو تم میں کوئی زینب ہے بی بی ہو تم میں کوئی امہ کلسوم ہے کوئی بی بی جواب نہیں دیتی سب خاموش ہے کہ پہچان نہ لی جائیں اسی ناقے کے پاس آئی جس ناقے سے اسے جواب ملا تھا اسی بی بی سے کہتی ہے بی بی تجھے قسم دیتی ہوں تیرے مقتول حسین کی بتا تو کون ہے کون ہے پس اب زینب سے بھی نہ رہا گیا پشت ناقہ سے آواز دی امہ حبیبہ بھول گئی نا بھول گئی نا کہا تھا نا تجھ سے امہ حبیبہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکیں سر پیٹ کر امہ حبیبہ کہتی شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں ثانی زہرہ فرماتی چھوڑ ان باتوں کو اگر کچھ چادریں لا سکتی ہے تو جلدی سے لے آ ہمارے سروں پر ڈال لے دوڑی دوڑی گئی روتی چل تھی کچھ چادریں لے کر آئی پھیکنا شروع کی ناکھوں پر ابھی سروں تک پہنچی نہیں تھی کہ نیز آگے بہے ان چادروں کو کھیجنا شروع کر دیا اللہ علالقوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ آزَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ بَارِ الٰہ بِحقِ محمد وَعَلِ محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے اپنی آجات اپنے ماں زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرما عزداران حسین کو اپنے عزداران میں رکھ جو مومنین عزدار ہونے کے جرم میں شہید کر دیا گیا انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کامل و آجل آتا فرما جو اسیر ہیں لا پتہ ہیں بحق اسیران کربلا جلد جلد ان کے گھروں تک انہیں لوٹا دے دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین برباد کرتے ان کے سرپرستوں کو ظلیل و رسوہ کرتے بار الہہ ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری عجت کا ظہور ہو تو اس کے ادنہ سے سپاہیوں شامل تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین کے لئے جن مرہومین کا نام لیا گیا خاص طور پر ان کے لئے تمام شہدہ کو شامل کر ایک بار سورة فاتحہ تین بار سورة اخلاص کے تلاوت فرما دیجئے گا اللہ اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہ والموات تابع اللہ بیننا و بینہ بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شئی قدیر برحمت کیا